السلام علیکم کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور خبروں پر ہمارے تفسرہ نگاروں کی راہ ہے آج دو واقعات جو ہیں وہ ہوئے ہیں ایک کل کا ہے ایک آج کا ہے پہلے ہم آج کے واقعے کا ذکر کر لیں آج پارلیمنٹ نے یونینیمسلی صرف جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی پاکستان ان دو پارٹیوں نے واقعات کیا ابسٹین کیا ووٹنگ سے لیکن پاکستان کی باقی ساری مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز نے ایک آرمی ایکٹ کے اندر ایک قانونی ترمیم کی ہے اور اس ترمیم کے بعد جو پاکستان کی تینوں مسلح آفواج ہیں ان کے سربراہوں کی جو مدت ملازمت ہے اور اس ملازمت میں تصیح دینے کا جو طریقہ کار ہے اس کو قانونی غلاف پہنایا گیا ہے اس کی وجہ یہ قانون جو تھا یہ حال طلب تھا تیہ طلب تھا کیونکہ خود ہی بیٹھے ہوئے لوگ اپنے آپ کو ایکسٹینشنیں دے لیا کرتے تھے تو یا پھر کسی کو رات کو بارہ بجے دفتر کھول کے ایکسٹینشن دینی پڑ جائے کرتی تھی تو کوئی طریقہ قانون میں موجود نہیں تھا تو اس کے اندر جب یہ آیا بھاری پتھر تو تمام جماعتوں نے مل کے اٹھایا بھلے وہ حکومتی جماعت پی ٹی آئی ہو اگرچہ اس نے بہت اس کے اندر لگزشیں بھی آئیں لیکن اس کو ہاتھ پھر دلوایا پاکستان پیویس پارٹی نے اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے جو کہ ووٹ کی عزت کے حوالے سے کر رہی تھی بہت تنقید ہو رہی ہے پی ایم ایل این کے اوپر کہ ان کے پاس ایک بہترین موقع تھا کہ وہ جو اپنا بیانیاں ہے اس کو سٹرنگٹ دے لیتے اگر وہ مخالفت بھی کر دیتے تو لا تو پھر بھی پاس ہو جانا تھا لیکن اگر وہ مخالفت کر لیتے تو ان کی سیاست کا بیانیاں بچ جاتا یہ ایک ایسی بات ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے آج جو ہے سپریم کورٹ کے نے یہ مقابلہ یہ ریفر کیا تھا اس کے بعد پاکستان کا سیاسی منظر نامہ کیا بنے گا کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جو کچھ ہوا اس کے اوپر پاکستان کی اپوزیشن پارٹی ہیں جن کو بہت زیادہ تحفظات رہے ہیں جو اس کے اوپر الیکشن کمپین بھی چلاتی رہی ہیں انہوں نے مہرے تصدیق ثبت کر لیا اور اس نظام کو قبول کر لیا ہے جس کے تحت شام چھے بجے آر ٹی ایس سسٹم بند کر کے ایک نتیجہ نکال کے عوام کو بتا دیا جاتا ہے کہ فلان جیت گیا فلان ہار گیا کیا انہوں نے اس نظام کو قبول کر لیا ہے مظاہر تو یہی لگتا ہے اس کے اوپر بات کرے گی پاکستان کے ہمسائے کے اندر جو ایک واقعہ ہوا تھا پاکستان کے ہمسائے کے ہمسائے کے اندر یعنی ایران کے ہمسائے اراک کے اندر جنرل قاسم سلمانی جو تھے وہ امریکی حملے کے اندر جاں بھاک ہو گئے تھے اور جنرل قاسم سلمانی صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ہینڈ ان ہینڈ چل رہے تھے اور دائش کو ختم کرنے کے لیے ایران نے جو فورس ریز کی تھی دنیا بھر سے اینٹی دائش لوگ اکٹھے کر کے ان کے وہ امریکن کے ہینڈ ان گلابز تھی اور وہ ان کے ساتھ لڑ رہی تھی اب ظاہر ہے کہ دائش جب ختم ہو گئی اور اس کے باقیات کو بھی ختم کر دیا گیا تو پھر ان انسٹرومنٹ کو بھی ختم کرنا شاید ضروری تھا جو کہ اس بیماری کو یا اس قباحت کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوئے تھے اچھا جو ہوتا ہے جسے کہنا چاہیے سرجن جو ہوتا ہے وہ آپریشن کے بعد وہ جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں سرجری کے ان کو ڈسکارڈ کر دیا کرتا ہے شاید یہ وہ والا انسٹرومنٹ تھا جس کو ڈسکارڈ کرنا بہت ضروری تھا ورنہ امریکن سرجن کے وقال یہ جو تھا بیماری دوسروں کو بھی لگ سکتی تھی اس خطے کے امن کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے آج ان کی آخری رسومات تھی اور اس آخری رسومات کے اندر ان کے ابائی شہر جو ہے وہاں پہ بھگدر مچ گئی اور قرمان ہے جی ان کا آخری شہر ابائی شہر ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ اپنے نام کے ساتھ قرمانی لکھتے ہیں پاکستان برسگیر کے اندر لوگ پائے جاتے ہیں تو قرمان کے اندر بھگدر مچنے سے 38 لوگ جو ہیں وہ جہاں بھاک ہو گئے ایران کے مظاہروں کی جو ہے وہ بھگدر کی تاریخ نہیں رہی بڑے آرگنائز مظاہرے ہوا کرتے ہیں ایران کے اندر اور بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کے لیے سانیہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے اندر شاید جذبات کے اوپر کنٹرول نہ رہ سکا ہو یہ بھی ایک بات ہے لیکن جو امریکن سٹریٹیجی ہے اس وقت امریکن کے ٹھنک ٹینک کہہ رہی ہے ان کی قیادت کہہ رہی ہے کہ تبدیلی ایران کی اندر سے آئے گی ہم صرف اس کو باہر سے بیٹھ کے سپورٹ کریں گے اور ہم اپنا اس کے اندر جا کے کوئی حصہ نہیں لیں گے تو یہ کہیں اس تبدیلی کا شاکسانہ نہ ہو اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن اب چلتے ہیں آج کے پینلسٹ کے تاریخ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سینئر صحافیوں میں شمار ہوتا ہے ایڈیٹر ہیں کولم نگار ہیں اور بڑی مطانت اور سنجیدگی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں جناب خالد فاروقی صاحب بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا اور ان کے بعد آئیں گے اب بھی پہنچے نہیں ہیں تھوڑی جیرے میں پہنچ جاتے ہیں جناب غلام عباس حرل صاحب لوئر ہیں ایڈوکیٹ ہیں وہ بھی ہمیں تھوڑی جیرے میں جوائن کریں گے اور ان کے ساتھ شریک ہیں جناب عرسلان رفیق بھٹی صاحب بھٹی صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار اور دن میڈیا گروپ کے ساتھ منسلک ہیں اور اسلام آباد سے ہمیں جائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب بھٹی صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار کالم نگار اور دن میڈیا گروپ کے بیرو چیف ہونے کے علاوہ رائیزنڈ ایڈیٹر ہیں روز نمت دن کے آپ کا بھی بہت شکریہ ممتاز بھٹی صاحب جائن کرنے کا میرا خیال ہے ممتاز بھٹی صاحب کی طرف ہی چلتے ہیں بھٹی صاحب آج سارے اچھے بچے بن گئے اور تضمیم جو ہے وہ ہو گئی کیا نام ہے اس کا کس نام سے پکارا جائے گا اس قانون کو دیکھے رزمان صاحب اس کو آپ دیفنس سرفسز ایکٹ کہہ لیں یا سرفسز چیفز سرفسز رولز کہہ لیں لیکن اس کو اتفاق کے رائے سے تین بڑی سیاسی جماعتوں نے منظور کیا ہے اور قومی اسمبلی میں اس کی سموت جو ہے وہ ہوئی پیپلز پارٹی نے اپنی تجاویز واپس لے لی جو انہوں نے اس میں ترامیم تجویز کی تھی حکومت کی استعداہ کے اوپر اور سینٹ سے بھی ہوپفلی یہ کل منظور ہو جائے گا دیفنس کمیٹی نے تو آج سینٹ کی نے اس کی اپروول دے دی ہے تو اس طرح سے یہ ایک مرلہ تھا جو مکمل ہو گیا ہے پی ایم ایل این کی جو اس سے پہلے جلاس تھا اس میں کچھ ڈیسینٹ وائسز جو ہیں وہ آئیں اور پارلیمانی پارٹی کے جلاس پارلیمانی پارٹی کے جلاس میں تنقید کا اظہار کیا جس میں جو ہے وہ جعوید لطیف صاحب تھے نصار چیما تھے اور نصار چیما نے تو یہاں تک کہا کہ غیر مشروط آپ کر رہے ہیں کم از کم فائزی سا ریفرنس جو ہے وہ واپس کروا لیں تو جوے لطیف نے بھی تنقید کی کہ دھرنوں کے دوران بھی پارٹی پالیسی جو ہے اسے کارکن مایوس ہوا ہے اور ابھی بھی لیکن اجتماعی طور پر پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر کوئی لے دے نہیں ہوئی جن سیاسی جماعتوں نے سپورٹ نہیں کرنی تھی جس میں جی ایو آئی فے اور جماعت اسلامی تھی اور فاٹا کے کچھ شرکان تھے وہ واک اوٹ کر گیا ایوان سے اور انہوں نے اس میں ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تو یہ ساری صورتحال رہی ایک بڑا مرلہ تھا اس حوالے سے کہ اس کے اوپر بڑی کشمکہ شروع ہو چکی تھی اور اس کو کسی ایک طرف لگنا تھا بلاخر جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی ریجن کے اندر اور اس سے پہلے انڈیا کی طرف سے جو معاملات تھے اس کو دیکھتے ہوئے اس کا جو ہے کسی ایک نکتے پر پہنچنا اس معاملے کے اوپر سیاسی جماعتوں کا بڑا ایمپورٹن تھا تنقید ہو رہی ہے اندر سے بھی ہو رہی ہے باہر سے بھی ہو رہی ہے سیاسی جماعتوں کے اوپر بلخصوص پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اوپر لیکن اگر آپ پارلیمنٹ کے حوالے سے پوچھیں جو ہم نے فیل کیا تو اٹلیسٹ میرا خیال یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کو ملک کی خاطر بعض ایسی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اتفاق رائے پیدا کرنا پڑتا ہے جب آپ دیکھ رہے ہوں کہ ادروائز اس کے نقصانات جو ہے وہ زیادہ ہو سکتے ہیں میں ذاتی طور پر آپ کو معلوم ہی ہے اس کے اوپر جو میرا موقف پہلے بھی رہا ہے لیکن آپ چونکہ یہ ایک اس کے اوپر کنٹروورسی بن گئی تھی کنٹروورسی بننی نہیں چاہیے تھی جب یہ کورٹ کے اندر گیا معاملہ اس کے بعد سے تو یہ اٹلیسٹ اس کا ایک سلوشن تو آج پارلیمنٹ کے انڈ سے ہو گیا ہے اب اگلا مرلہ ہے کہ کورٹ اس کو کیسے لیتی ہے کیونکہ ریویو پینڈنگ ہے اب دو صورتیں ہیں کہ یا ریویو واپس لیا جائے یا پھر کورٹ جو ہے اس کو جو انہوں نے کیا ہے اس کو ان لائن آف کانسٹیٹویشن قرار دے کر نہیں لیکن بٹی صاحب بٹی صاحب اس کے اندر جو ان بلڈ کلاوز رکھی گئی ہے کہ یہ چیلنج بل نہیں ہے تو اب عدالت اس کو کیسے دیکھے گی اس کو کیسے دیکھ سکتی ہے جب قانون بنا دیا جائے دیکھیں ریویوان صاحب ایشو یہ ہے کہ میں پہلے دن سے بلکہ بہت پہلے سے جس دن یہ نوٹفکیشن جاری ہوا اس دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ سپائلر جو ہے وہ گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اب پوزیشن نے اس کے اوپر کوٹ کے دوران بھی کوئی سماعت کے دوران ایک جملہ تک نہیں بولا خاموشی سے ایک سائیڈ پہ ہو گئے اور تنقید بھی سہلی لیکن سپائلر جو ہیں وہ گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں آج جو ہی یہ ختم ہوا دو حکومتی ترجمان جو ہیں وہ نمودار ہوئے ان کے درمیان دو کے درمیان ویسے ریس لگی ہوتی ہے اپنا جو فواد چوزری صاحب ہیں سائنس و ٹیکنالوجی کے وزیر ہیں اور دوسری فردوس عاشق صاحبہ جو کہ انفرمیشن کی فواد چوزری صاحب چندہ آلے جی جی فواد چوزری صاحب چندہ آلے حیرت انگیز طور پر دیکھیں ایک آپ نے جو ہے وہ قانون پاس کیا ہے اور اس کے بعد آپ نکل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے سارے فیصلے صحیح نہیں ہوتے بعض غلط بھی ہوتے ہیں یہ انہوں نے میڈیا ٹاک میں کہا ہے تو بھائی دیکھیں آپ پہلے آپ نے ریڈ فلیگ دکھایا عمران خان صاحب نے خود ایک جلسے کے اندر وہاں پہ ہزارہ میں گئے ہوئے تھے کہ یہ طاقتوروں کے فیصلے نہیں ہوتے اس وقت کہ چیف جسس کا نام لے کر بلکہ اپ کمنگ جو ان کے جانشین ہونے تھے ان کا بھی نام لیا گیا اور جو ہے وہ چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ کے دو سینئر جائی سہبان ایک جو چیف جسس ہے اور ایک جو آنے والے چیف جسس جو ابھی ہیں ان کو پھر آج فواد چوئی صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے سارے فیصلے صحیح نہیں ہوتے آپ کیا انوائٹ کر رہے ہیں آپ کیا انوائٹ کر رہے ہیں آپ تو انوائٹ کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ آ بیل مجھے مار کہ آئیں جی ذرا پھر ہماری طرف تو یہ سپائلر دیکھیں ایک نیشنل انٹرس کے اندر غلط کیا صحیح کیا اس کے اوپر بہت ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لیکن اینی ہو ایک حساس معاملہ کسی نکتہ انجام کی چلیے کسی نکتہ پہ پہنچ گیا بھٹی صاحب تو اس کو سپائل کرنے کے لیے ان کے اپنے لوگ سامنے آگئے ہیں آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت کے لیے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے حریم شاہ کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے حکومت کے وزیر ہی کامی ہیں اس کا بیڑا کرنے کے لیے چلیے خاند فاروقی صاحب کیا لگتا ہے آپ کو قانون پاکستان کے اندر بن رہا تھا اور باتیں کہیں اور چل رہی تھیں مطلب کہ پاکستان کے حوالے تھیں ہم اس کو ڈسکس کریں گے یا ابھی بھٹی صاحب نے کہا اگر ایجنل پولٹیکس کے حوالے سے اور ایڈیا میں بھی ایک نیا عوضہ جنریٹ ہو گیا اور خطے میں ہونے والی تبدیلیوں کے پرسپیکٹیب میں بھی کریں گے ہمیں غلام عباس حیل صاحب بھی جائن کر چکے ہیں لیکن سوال میرا جو فاروقی صاحب سے تھا انہی سے ہی جواب میں لوں گا جی فاروقی صاحب دیکھیں رجز صاحب پاکستان میں جب بھی کوئی اہم واقعاتیں ہیں کوئی الیکشن ہوتے ہیں یا پھر کوئی اہم تقرریاں تیاراتیاں ہوتی ہیں پوسٹنگز ہوتی ہیں یا اس طرح کے ایشیوز ہوتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی کانسپریسی تھیوری ضرور چلتی رہتی ہے اور اس میں ملکی قوتوں کے علاوہ غیر ملکی قوتوں کا بھی پھر ذکر ہونا شروع جاتا ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات اکثر چیزیں غلط بھی ہوتی ہیں ایسے بس بات بنا دی جاتی ہے لیکن اس بات کے کرنے کا فائدہ اس لیے کوئی نہیں ہوتا کہ بعد میں پھر اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا سو اس میں بھی اب ہم نہیں جانتے کہ کسی کا انٹریسٹ اس میں کیا سکتا ہے لیکن جس تیزی سے آپ نے دیکھا کے خطے میں کئی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں وہ تو خیر مطلب ایک واقعات ہو رہے تھے تو اس میں ایک واقعہ ہو گیا نہیں لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ون فائن مارننگ بوش نے ساری ٹرمپ نے فیصلہ کیا کہ اس نے جناب سلمان صاحب کا مرڈر کرنا رہو ہو گیا وہ ظاہر پراپر پلیننگ پچھلے کئی ماہ سے چل رہی ہوگی نا ساری بلکل ایسے ہی ہوتا ہے اس میں دیکھئے ان کی پلیننگ جو ہے وہ بہت ہی پہلے سے ہوتی ہے اور انہوں نے کئی ملکوں کو اس میں اعتماد میں لیا ہوتا ہے کئی شخصیات سے ان کے رابطے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے انہوں نے مطلب آپ دیکھیں کہ اس موقع پر اور ایسے کسی بھی موقع پر جب یہ واقعہ ہو گیا بغداد والا جو واقعہ ہوا تو اس کے بعد بھی پھر ان کے کئی جگہ پر رابطے ہوئے لیکن یہ جو پاکستان کا تو خالصتاً یہ انٹرنل معاملہ ہے اور اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی قیادت جو ہے اس کے اپنے فیصلے ہیں اور ساتھی ساتھ جو ہماری پولٹیکل پارٹیز ہیں ہاں اس پہ دیکھئے جہاں پہ اعتراض کی جہاں اختلاف کی بات ہوئی وہ بیسیکلی کوئی ایکسٹینشن پہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن پہ شاید اختلاف نہیں تھا بلکہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا عمران خان صاحب کی طرف سے یا کیا جا رہا تھا اور اس کے بعد جس طرح سے خود عمران خان نے بحیثیت پرائم نیسٹر بجائے اس بات کے کہ اس معاملے کو بڑی سوفٹلی اس کو تیہ کر لیا جاتا پھر جس طرح سے انہی دنوں عدلیہ کے ساتھ ایک معاملہ بن گیا اور جس طرح وہ فیصلہ بھی آیا چیف جسٹس اس وقت کے جو تھے انہوں نے جن خیالات کا بھی اظہار کیا تو یہ سارا کچھ جو تھا یہ ایک غیریکینی کی صورتحال پیدا کرنے میں کچھ ہمارا اپنا ہی قصور تھا تو اب یہ معاملہ جو ہے عدلیہ کی حد تک مرانا اپنا سے مراد آپ حکومت کہہ رہے ہیں میں ظاہر ہے کہ حکومت کی بات کیونکہ سٹیک ہولڈر بڑی جو تھی اور ذمہ دار جو تھی بڑی وہ حکومت ہی تھی اب یہ معاملہ وہاں سے تو تیہ ہو گیا اب مسئلہ تھا پارلیمنٹ کا پارلیمنٹ میں اب نواز شریف اگر اپنے لوگوں کو اتنے بلند بانگ دعوی کرنے کے ساتھ نیلسن منیلا ہونے کا دعوی کرتے ہوئے اتنا زیادہ نہ بتا جاتے کہ وہ تو ہر قیمت پر اپنی ایک بیانیے پر قائم ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب نہیں اس سے نواز شریف کا بیانیہ کمپرومائز کیسے ہوگا میں سمجھنا چاہتا ہوں نہیں دیکھئے کمپرومائز یہ خود ہی بنا دیتے ہیں اپنا بیانیہ سرکا کمپرومائز چیزیں جو ہے نا میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف نے ادارے کے خلاف کو بات کی تھی لیکن جو تاثر پیدا ہوتا ہے جس طرح کی وہ بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آئین میں کیونکہ اس کی گنجائش نہیں دیکھئے نا جو نواز شریف صاحب پچھلے اپنے ٹینئور کے بارے لیکن وہ بنانا تو ہے نا طریقہ کا تو بنانا میں آپ کو بتا رہا ہوں پچھلا جو ان کا ٹینئور تھا اس میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ انہوں نے ایکسٹنشن نہیں دی تھی اور آپ کو یاد ہے کہ رائیل شریف صاحب کو ایکسٹنشن نہیں ملی تھی اور نون لیگ اس ایکسٹنشن کی بھی شدید مخالبت کر رہی تھی جی ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد جس طرح سے وہ نواز شریف باہر گئے اور جو کچھ تبدیلیاں ہمارے سامنے ہوئیں وہ سارا کچھ ہم جانتے ہیں نہیں تو جب نون لیگ آئے اور آ کے ایکسٹنشن دے تو پھر آپ سیکھوا کر لی جئے گا ابھی تو وہ پاور میں نہیں ہے نا نہیں پاور میں نہیں ہے لیکن فسیلیٹیٹر بن گئے یا تو وہ شروع میں اس کے کہتے ہیں نا لیکن خیر یہ بھی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کوئی حرف آخر کو بات نہیں ہوتی لیکن جس طرح کی سٹیٹمنٹ جیسے ہم پرائیمیسل کی بات کر رہے ہیں اسی طرح نون لیگ کا اپنا بیانی ہے اسی طرح ہمارے جو مردے ہور ہیں آسف زرداری صاحب وہ بھی اس کے بعد دوبارہ نہیں بولے انہوں نے کوئی بات نہیں کی اور پیپلز پارٹی نے اگرچہ میں آپ سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح کی ابھی بھٹی صاحب نے ذکر کیا کہ جو تجویز جی تھی پیپلز پارٹی نے وہ بہت صاحب تھی جب ایسے فاروقی صاحب اس کو ادھر میں راؤنڈا گرم دیکھ لیں مجھے جو نو لکھا وہ نظر آرہا ہے آپ کو چھے لکھا وہ نظر آرہا ہے یہ تمام کرپٹ ٹھیک ہے پلنڈرر جن کی سیاست میں کوئی گنجائش نہیں تھی ان کی رہائیاں بھی ہو گئی زمانتے بھی ہو گئی اور وہ ایک سیپٹ بھی ہو گئی ایسے دیکھ لیں میں پہلے ایک لفظ کہلوں وہ یہ کہ جو بلاول کی تجویز پیپلز پارٹی کی جو تجویز تھی وہ تجویز تھی کہ آپ جب ایکسٹینشن کی بات ہو تو آپ وہ معاملہ قومی سلامتی کانسل میں لے جائیں بلکل سریعہ پرائیمیسٹر کے لیے انہوں نے یہ رکھا سائب کے جویز پرائیمیسٹر صرف اس میں اور اس میں پرائیمیسٹر اس کی جیسٹیفکیشن دینے کا پباز ہے جی ہاں بلکل جیسٹیفکیشن تو اس پہ حکومت نے نہیں مانی انہوں نے شاید یہ کہا کہ اس کے لیے آئین میں تربیم کرنا پڑے گی اب کیا تربیم کرنا پڑے گی نہیں وہ حکومت جو ہے نا وہ ہر معاملے میں اپسلوٹ پاور کی تجویز اصل معاملہ یہی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اتنی پاور بل جائے جس پہ ہمیں کوئی چیلنج کرنے والا نہیں اپسلوٹ پاور جو انہیں ایکسرسائز کرنی آج تک نہیں آئی یہ بھی آپ ذہن میں رکھئے گا کسی بھی معاملے کے یہ بار ٹھیک ہے وہ اپسلوٹ پاور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کرپ تھے میں اب الیکٹڈ کا لفظ کس کیلئے استعمال کروں اب تمام پلٹیکل پارٹیز اس نے ایک طرح کا آرمی چیف کے عوضے کے لیے محض قانون سازی نہیں کی بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک اتفاق رائے سے اتفاق رائے سے الیکٹ کیا ہے وہ سیلیکٹڈ جو تھے نہیں اس میں کچھ اتفاق رائے نہیں کرنے والی نہیں جو نہیں اتفاق رائے کرنے والے وہ بہت ہی کم رہے اور وہ اپنے موقع پر لیکن چلیں کہیں پہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر یقینی صورتحال کا خاتمہ ہوا یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا اس میں حکومت اپنی ذمہ داری آئندہ سے کم از کم ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرے اور ایسا معاملہ نہ آنے دے جہاں ہر طرف اختلاف جانا ہو جائے حرل صاحب آپ کیونکہ قانون کے شعبے سے متعلق ہیں یہ حکومت نے ایک عجیب و غریب میں سمجھنا جا رہا ہوں آپ سے ایک عجیب و غریب ڈراما کیا ہے یا کسے کہلیں کہ ناٹک رجایا ہے کہ ایک طرف اس کے ریویو میں گئی ہوئی ہے سپریم کورٹ اور دوسری طرف اسی موضع کے اوپر انہوں نے قانون سازی بھی کر دیا اور اس کے اندر ایک کلاس رکھ دیا کہ یہ چیلنجبل نہیں ہے کسی بھی فورم کے اوپر کسی بھی کوٹ آف لاو میں یہ جو ہونے جا رہی ہے کیا یہ آئین کی بیسک سپیرٹ کے مطابق ہے اس سے کنفلیکٹ تو نہیں کرتا پہلا سوال پہلا سوال اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اس کو اگر ہم آگے لے کے چلے تو کیا یہ جو ہے موجودہ ترمیم جو ہے کیا اس طرح ہونی بھی چاہیئے تھی کہ نہیں ہونی چاہیئے تھی طریقہ کر صاحب اپنایا گیا کہ نہیں دیارے جسا ہم آج جو سروسز ایکٹ آرمی کے حوالے سے نیول کے حوالے سے اور ائر فورس کے حوالے سے جو ترمیم بیل پاس کیا گیا ہے اس میں پہلے اس میں جو یہ ان کا آرمی ایکٹ جو تھا نیول کا تھا ائر فورس کا تھا اس میں جو جتنے بھی جرنل ہوتے ہیں یا ائر چیف یا آرمی چیف ہے اس کی کوئی مدت ملازمت نہیں تھی وہ بالکل انریٹن تھا اس میں کچھ بھی نہیں تھا وہ چاہے وہ تین سال کے لیے آتے ہیں چاہے چھ سال کے لیے آتے ہیں چاہے دس سال کے لیے آتے ہیں تو اس حوالے سے تو یہ بہتر ہو گیا ہے کہ یہ چلو ساری چیزیں ریٹن فارم میں آ بھی ہیں اب اس میں جو ایک اور گزارش وہ یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی نے بھی اس میں جو سجیشنز دی تھی وہ ایک یہ تھی کہ جو اس میں جو عکومتی مسفدہ تھا اس میں یہ تھا کہ جو یہ ترمیم کی جائے وہ کسی بھی آلہ عدلیہ میں چیلنج نہیں ہو سکتی اور دوسری بات اس میں یہ تھی کہ وزیر آسم صاحب جب وہ اکسٹنشن کا اس کو پاور دیا گیا ہے تو جب وہ اکسٹنشن کریں تو وہ جو سلامتی کمیٹی ہے جو پارلیمنٹ کی ہوتی ہے تو اس کو کوئی ان کو جواز پیش کرنا چاہیے کہ اس حوالے سے یا اس حالات کی وجہ سے یہ میں اکسٹنشن دے رہا ہوں تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فلاز تھے جن کو دیکھنا چاہیے تھا اور اس کو اس کو بقیدہ ایک پارلیمانی پروسس ہوتا ہے اس میں ڈیبیٹس ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو اس کو اس کے اوپر ایک باعث ہوتی ہے سارا کچھ سے اس کو تجزیہ کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو پاس کیا جاتا ہے تو اس میں جو بیپرزبارٹی نے یہ جو اپنی سفارشات پیش کی تھی اس کو نون لیگ نے مستد کر دیا اور اس نے حکومتی مصفدہ جو تھا اس کو عید کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں ہم نے حکومتی مصفدے کی تجریز کرنی ہے تو وہ بھی اب یہ ہے کہ اب بالکل یہ ایک اس قسم کی یہ بل پاس ہو گیا ہے کہ اب جو وزیر اعظم ہیں وہ جب بھی چاہے تو مطلب وہ اکسٹنشن دے سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا جو ایک سب سے جو مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ اس میں یہ ہوگا کہ ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے جس طرح یہ حکومتیں آتی ہیں تو پھر اس طرح تو آپ نے من پسند کی حکومتیں لائیں جائیں گی اور آپ نے من پسند کا وزیر اعظم لائے جائے گا جو آپ کو اکسٹنشن دیتا رہے گا تو اس حوالے سے جو ہے نا یہ اس میں اور دوسری بات یہ ہے جو جتنے بھی یہ نظریاتی اور بیانیے تھے اور جتنے بھی یہ لوگ نون لیگ یا تے یا جو اصل میں جو رضی صاحب یہاں پہ جو ایشو ہے وہ سیلیکشن کا ہے یہ سارے مطلب جتنے بھی نظریاتی ہیں وہ سب نظر آ گیا ہے آج پوری عمام کو نظر آ گیا ہے یہاں پہ یہ صرف ایشو ہے کہ جو سیلیکشن ہے وہ ہماری ہونی چاہیے صحیح یہ نہیں ہے کہ سیلیکٹڈ کے ساتھ کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے صرف یہ سیلیکشن کا ایشو ہے یہ ہماری سیلیکشن ہونی چاہیے یہ سیلیکشن ہماری ہونی چاہیے اگر سیلیکشن ہماری ہو تو پھر تو سب کچھ ٹھیک ہے پھر سب ٹھیک ہے اگر ہماری سیلیکشن نہ ہو تو سب کچھ غلط ہے ٹھیک ہے اور سب لوگ کچھ سیلیکشن کی آج پہ اور کچھ لوگوں نے اس امید پہ کہ یہ حکومت جا رہی ہے ہماری حکومت آ رہی ہے اس حوالے سے اس کو اسی طرح سپورٹ کیا اسی طرح سپورٹ کیا بھٹی صاحب یار اس سارے عمل کے اندر نہ آپ ایک شخص کا کردار جو ہے نا وہ نظر ارداز نہیں کر سکتے جو قومی اتفاق رائے حاصل کرنے کے لیے مزدار صاحب نے کردار ادا کیا ہے نا اس قانون کے اوپر آپ دیکھیں وہ اس سے کتنا بڑی قانون سازی و مدد ملی ہے صاحب بات یہ ہے جی کہ میں ان ساری باتوں کے باوجود یہ کہوں گا کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے جو ملک کی پارلیمانی تحریک ہے نا اس میں اپنا نام جو ہے نا وہ لکھوا لیا ہے کہ انہوں نے چاہے سترہ ماہ خاموشی سے گزارے آڈیننسز پر آڈیننسز لائے پتہ نہیں کتنے سارے آئے لیکن انہوں نے ایک قانون سازی جس طرح کہتے ہیں کہ ایک جو انہوں نے چوٹ لگائی ہے اس سب پر بھاری چوٹ انہوں نے ماریا میں اس کو کہتا ہوں یہ اکثریتی رائے سے انہوں نے پاس کیا ہے کیونکہ دو پارٹیاں نکل گئی بیچ میں جو پارلیمنٹ کی اندر تھیں دو ماضی کے جو فٹا کہتے ہیں وہ بھی انہوں نے بھی اپسٹین کر لیا وہ بھی جمہوریت کا حصہ ہے جس کا نام لینا منع ہے وہ بھی نکل گئے نا وہ جمہوریت کا حصہ ہے بات یہ ہے کہ وہ جمہوریت کا حصہ ہے آپ اپسٹین کر لیں کیونکہ ہمارا آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ اپسٹین کر لیں ییس کر لیں آئیز یعنی جس کو ہم کہتے ہیں یا نوز کر لیں اگر نہ کر لیں دونوں میں سے تیسرا اپسٹین ہوتا ہے آپ اس کا حصہ تو ہیں لیکن اکثریتی رائے سے جو منظور ہو گیا آج قانون اس میں سارا کچھ تھا اس میں یہ تھا کہ کم از کم چلیں اب یہ اس کو ایک قانونی شکل اس لیے دے دی گئی کہ آنے والا جو وزیراعظم صاحب ہیں آئندہ دوہزار تیس میں آئے ہیں جب بھی آئیں ان کو مشکل نہ ہو اگر وہ سمجھیں کہ ملکی حالات یا خطے کے حالات ہمارے اس قسم کے ہو گئے ہیں کہ اس میں ایکسٹینشن ضروری ہے ایک شخص کی کانٹینیوٹی آف پالیسی ضروری ہے کہ اس میں ان کو مشکل نہ ہو جس طرح کی امبارسمنٹ اس حکومت نے شروع میں آئی وہ کم از کم اس قسم کی امبارسمنٹ آئندہ نہ آئے کیونکہ ماضی میں ابھی بالکل ماضی قریب میں جب یہ کمیٹی کے پاس بل گیا تھا تو اس میں وہ چیئرمن کے بغیر ہی انہوں نے پاس کر دیا جس کو دوبارہ انہوں نے دوبارہ پاس کرانا پڑا لیکن کم از کم اس سے یہ ضرور ثابت ہوا کہ حکومت جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں مائنس مذہبی جماعتوں کے ان کو ایک پیچ پر لانے میں تو کسی حد تک کامیاب ہوئی یہ کامیاب ہی تو ان کو دیں ان کو یہ کریڈٹ دیں کہ انہوں نے اس لائن پر چلا لیا آپ نے پیچھے پیچھے مسلم لیگ نواز کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی فاروقی صاحب سے کہ مسلم لیگ نواز کا کیا ہوا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ اتفاقے رائے حکومت نے کریئے نہیں نہیں میں نے اکثریتی رائے کہا جی میں اکثریتی رائے کہا رہا ہوں اکثریتی رائے جی ہے یہ حکومت نے کریئے جس نے بھی کیا ہو پڑی صاحب جلی میں جاتے ہوئے ایک بچے کو بھی وضع ہے نہیں کریڈٹ تو دیکھیں کریڈٹ جو ہے وہ تو یہ لیں گے جس کا کریڈٹ ہے اس کو دے گا بچے صاحب کا خیال ہے کہ ریجسٹر پر نام تو نہیں کہے گا ریجسٹر پر نام تو انہی آنا ہے ہم جو مرضی کہہ لیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریکی انصاف کو کیا لکھیں گے آپ led by prime minister of پاکستان عمران خان میں رائے سازی کی بات کرنا ہوں کہ رائے سازی جنہوں نے کیا رائے آپ کی ہو سکتی ہے ممتاز بچے صاحب کچھ کہنا چاہتی میری ہو سکتی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ نام تو پاکستان تحریکی انصاف کا یعنی ہے پاکستان آج کے بعد ایک اور آج کے بعد کیا عمران خان کو یہ ساری پارٹی ہیں جو سلکٹر پہنگی یا ایڈکٹر پہنگی جی ممتاز بچی صاحب ریضان صاحب اس میں حکومت کا کردار میں آپ کو بتا دوں نمبر ون کے دیکھیں جو بات کی گئی کہ پارٹیوں کو میں آپ کو وسوق سے یہ کہہ رہا ہوں کہ فیبری سے بریفنگز جاری تھی جو سیچویشن ڈیویلپ ہونے جاری تھی اس کے اوپر فیبری سے آن ورڈ بریفنگز جاری تھی اور ساری پارٹیز کو آن بیڈ بورڈ کیا گیا تھا کہ ریجن میں کیا ہونے جارہا ہے نمبر ون یہ آفدہ ریکارڈ تھی اور اس کو میڈیا کے لیے یہ خبر نہیں تھی نمبر ون نمبر ٹو پرائیم ایسٹر صاحب کا اس میں رول اتنا ہے کہ جس دن انہوں نے کابینہ سے یہ مسابدہ منظور کیا اس سے ایک دن پہلے بھی ایلاسہ کابینہ کا فاقی کابینہ کا اور ان کو صبح نو بجے جب وہ انتیار شہر ہو کے آئے تو بتایا گیا کہ آج کابینہ کا ایلاس ہونا ہے ہنگامی اور اس میں یہ منظور بھی ہونا ہے اور پھر اس کابینٹ کے ایلاس میں مسابدہ جو ہے عراقین کو نہیں دیا گیا فروغ نصیم صاحب کے پاس مسابدہ تھا انہوں نے پڑھ کے سنایا جب کابی مانگی گئی تو کہا گیا کہ فیلال جو ہے یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کابی دینے کی یہ اتنا بڑا رول تھا حکومت کا کہ وہ خود بھی بے خبر تھے سوائی فروغ نصیم کے اچھا بھجی صاحب بھجی صاحب یہ جو بریفنگ جاری تھی ایک سوال آتا ہے ذہن میں تو پرائیم میسٹر نے اس بریفنگ کے بعد جا کے ایران میں یہ کہا تھا کہ آپ کے ہاں جو قتل و گارتگری ہوتی ہے وہ ہمارے ہاں سے ہوتی ہے اس بریفنگ کے بعد یقیناً کہا ہوگا پرائیم میسٹر نے ابھی ہم بریفنگ پہ جا رہے اور بریف سے واپس آئیں گے تو اگلا موضوع ڈسکس کریں گے جو آج ہے ہمارے ہمسایہ ملک ایران کا اور وہاں پہ جو ان کی تدفین کے دوران بھگدر مچی ہے اور بھگدر مچنے کے انتیجے میں 38 لوگ جان بھاک ہوئے ہیں جو جنرل صاحب جان بھاک ہوئے تھے ان کے حوالے سے بات کریں گے لیکن فلحل پروگرام میں ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مطلب پھر خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کے ہمسایہ ملک ایران کے اندر جو امریکی حملے میں اراک میں جو جان بھاک ہوئے تھے ایرانی جنرل صاحب جو تھے وہ شہید کر دیئے گئے قتل کر دیئے گئے اور اس کے بعد جو ہے ان کی تدفین ہوئی ہے اور کرمان شہر کے اندر جہاں کے سے وہ تعلق رکھتے تھے اور اس تدفین کے دوران بھگدر مچنے سے 38 لوگ تاحال اطلاعات کے مطابق جان بھاک ہو چکے ہیں زخمیوں کے تداری سے نہیں زیادہ ہے فاروقی صاحب اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ دم سادے دیکھ رہی ہے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں میں آپ کے آج ویسے اگرچہ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے تھا سٹیٹ بینک آف پاکستان کی بڑی خوفناک رپورٹ آئی ہے اس کے اوپر لیکن اس کو چھوڑ دیتے ہیں جو دنیا کی سٹاک مارکیٹیں کل نوز ڈائیو کی تھی نا آج ان میں ریکاوری آئی ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ دنیا کو یہ میسج پہنچ گیا کہ ایران نے کوئی بڑا پنگا نہیں کرنا چھوٹی موٹی ہے چھوٹا موٹا کام کرے گا لیکن زیادہ پنگے بازی نہیں ہوگی سب بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر ایران فوری رسپانس رسپانڈ نہیں کردہ در رہے ہیں امریکن بھی اور دنیا بھر میں اس بات کا بھی خوف ہے کہ وہ جو سلو ان کا جو ایک جواب ہوگا جو ان کی مرضی کے وقت کے مطابق ہوگا وہ کیا خوف نہ کو سکتا ہے زیادہ خوف نہ کو سکتا ہے اس سے زیادہ غیر اقینی ہوگی اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ فوری طور پہ یورپی یونین نے ایران کو انگیج کیا ہے پھر کئی اور موالک جو ہیں وہ بھی اس میں آئے ہیں اراکی پرائم نسٹر کا اگر آپ بیان دیکھیں تو وہ بھی یہ ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ شاید سعودی عرب جیسا ملک جو ہے وہ بھی اس صورتحال کو سبھالنا چاہتا ہے یہ ٹھیک بات ہے کہ وہاں پہ جس طرح سے جو یہ واقعہ ہوا اور جس طرح کا یہ مطلب ایک ڈراما خونی ڈراما ہوا اس میں یہ تو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب کیونکہ امریکن الائی ہے تو اس کی مرضی بھی اس میں شامل ہوگی یا اس کی خواہش ہوگی یا وہ بھی یہ چاہتا ہوگا کہ اپنے جو ان کے دشمن ہیں جو ان کے حریف ہیں ان کو کمزور کیا جائے لیکن میرے اپنا خیال یہ ہے کہ ریجنل پارز جو ہیں اس ریجن کے جو موالک تھے انہوں نے تباہی بہت زیادہ دیکھی ہے اور کوئی بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکا اس لیے آپ دیکھیں کہ اس پہ جو بات بڑی سامنے آ رہی ہے ایک میں اگر گستاخی کی اجازت ہو اس ریجن کے در تباہی آئی پہلے افغانستان میں یو اے ای کی کانومی چلی سولیہ کی کانومی چلی پھر شام میں تباہی آئی شام کے مہاجرین دور آئے یو اے ای کی کانومی چلی پھر پتا چلنے لگا دبائی ڈوبنے لگا پھر لیبیا میں تباہی آئی پھر چلی تو یہ تو بینیفیشری ایسر تباہی کیا دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں نا سم ٹائم کیا ہوتا ہے بینیفیشری کوئی ہوتا ہے لیکن جب آپ ڈائریکٹ متاثر ہوتے ہیں کسی چیز سے جب یہ ڈائریکٹ خطرہ ہو کہ آپ کو اس میں آپ اس میں انوال ہو سکتے ہیں یا کیے جا سکتے ہیں پھر ملکوں کی پالیسی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اب اس میں سعودی عرب جو ہے اس کے بارے بھی یہی بات آ رہی ہے کہ اس نے تین دن پہلے اس واقعے سے دو دن پہلے جو ایران کو میسیج بھیجوایا وہ یہ تھا کہ ہم کوئی مطلب معاملات کو اس کا حل تلاش کرتے ہیں سورتیار کو بہتر کرتے ہیں اچھا ویسے ایک آج یہ بھی فلوسفی چل رہی ہے کہ یہ بھی جو ہیں سلمان صاحب سلمانی صاحب یہ بھی آج کل پیس کی تلاش میں پھر رہے تھے اور بروکری کرتے پھر رہے تھے اور سعودیہ سے ان کے رابطے بھی ہو گئے تھے وہی جو بات ہے کہ عراقی وزیراعظم سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد یہ نیگوسیشن کے لیے تھے اور اس دوران ٹرمپ صاحب نے اپنا کام کر دکھایا سو یہ بہت خوفناک واقعہ ہوا ہے اس سے پوری دنیا کی جو معاشی حالت تھی اس معاشیات جو تھی اب اس کے بعد کوئی ایسی صورتحال فوری پیدا ہوتی ہے جس میں کوئی واقعات یکے بعد دیگر ایسے ہوتے ہیں جس پہ خون خرابہ ہوتا ہے یا اس میں جو اشتیال انگیزی بڑھتی ہے کسی طرف سے بھی یا پھر یہ ہے کہ وہاں پہ امریکن بیسس جو ہیں ان پر حملے ہوتے ہیں تو جواب میں اگر امریکہ کوئی بڑی کاربائی کرتا ہے تو اس کا بہت زیادہ جو ہے اثر وہ اس علاقے کے ڈائریکٹ جو جتنے موالک ہیں ان پر بھی اور ہمسایہ ملک ایران کا ہونے کے ناتے پھر پاکستان پر بھی پڑے گا اب زیادہ ذمہ داری جو ہم اپنے طور پر اپنے لئے دیکھتے ہیں وہ یہ تو بہت ٹھیک ہے کہ ایران کا کبھی ایراک سے بھی تصادم رہا اور کئی سال تک ان کی جنگ ہوتی رہی اور پورا ریجن جو ہے وہ اب تک اس کی لپیٹ میں ہیں اور آپ دیکھیں کہ اس میں امریکن جو ہیں وہ ایک وقت تھا جب اسی ریجن میں جتنی بھی ساری لڑائی ہوئی ایراک میں جتنی سیریا میں جو کچھ ہوا اس میں ایران اور امریکہ بہت حد تک ایک پیج پر تھے اور جتنا بھی صدام خالف صدام کی حامی کوکتوں کو جتنا بھی مارا گیا تھا وہ جن سلمانی کی تعاون سے وہ سارا کچھ ہوا اور ایرانی فورسز کے تعاون سے ہوا ایران کا اس میں امریکن گلاوز تھے ان کے ساتھ تو اب جو واقعہ ہوا اس کے بعد امریکنز کی جو بری فطرت ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے دوست ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کو انہی وہ چھوڑتے تو انہوں نے یہی کام کیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ جس طرح کا وہ دھوکہ کرتے ہیں انہوں نے یہ کر دیا اس سے زیادہ بہتر تو اب ایک سبق یہ ہے کہ امریکہ کی کسی ایسی دوستی میں نہ جانے کی کوشش کی جائے کوئی اس کا جو اس کے ساتھ بیٹھنے کی بہت قربت حاصل کرنے کی کوشش نہ کی جائے پاکستان کے لیے بہت بڑا سبق اس پہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے دیکھئے دیس سال تک تیس سال تک ہم نے افغانستان کی خانہ جنگی کا اور وہاں رشیہ کے آنے کے بعد جتنی مداخلت ہم نے کی ہم نے اس کے جواب میں ایک عذاب برداشت کیا ہے اب جتنا آپ ایران کے تنازع سے دور رہ سکتے ہیں جتنا بھی کہ پاکستان جتنا کم از کم اپنی سردوں کے اندر رہے اور کسی دوسرے جتنا زیادہ سے زیادہ سردوں کے اندر رہے ہاں جی اتنا ہی زیادہ پاکستان کے لیے سکھ کا وقت ہوگا ہمیں نہیں چاہیے بلکل بھی کہ اس میں کوئی بہت زیادہ پارٹسپیشن کر سکے جو پاکستان کی طرح سے دیکھئے پرائم نیسٹر نے ایک پہلے دعویٰ کیا تھا جب امریکہ سے آئے کہ وہ امریکہ کی اور ایران کی صلاح کروانے نکلے ہیں پاکستان کو اپنی حیثیت کا اندازہ رکھنا چاہیے ہم جتنی کروا سکتے ہیں کبھی ہم نے اسلامی سربراہی کانفرنس کروائی تھی لاہور کے اندر بلکل بلکل لیکن اب ہم گھٹے 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 بہت نیچلی سطح پہ پہنچ گئے تو افریقہ کے مسلمان ممالک جو ہے وہ ہم سے آگے گزر گئے ہیں سڈان کا جی ڈی پی گروت اپنے زیادہ ہو گیا سینکشن لگی ہوئی اکانومی کا ہم نے پتہ نہیں یہ چوکیڈار بننے کا شوق کب چھوڑنا ہے بٹی صاحب یہ دیکھئے تہران نے اگر کوئی رییکشن کرنا ہے تو آل شباب جو کہ بظاہر تہران کے اگینسٹ آئیڈیالوجی سمجھی جاتی ہے اس نے امریکہ کے ایک بہری ہوائی اڈے کے اوپر حملہ بھی کر دیا اگر آپ نے یہ نوٹ کیا ہو یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اور ایران کہہ بھی رہا ہے کہ اس کا رییکشن ہوگا اور امریکہ اس کا منتظر بھی ہے کہ وہ کیسا رییکشن دیتا ہے ہماری جان تو بکشی تو ہو جائے گی نا جی دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے رزان رجی صاحب کہ پہلے دن جس نے یہ واقعہ ہوا تھا میں نے ایک چیز آپ اسی پروگرام میں کہی تھی کہ یہ سٹریٹ جیک سیمیٹرک سٹرائک ہے ان کی اور اس کا جو ریسپونس جائے گا اگر آپ ڈیفنس سٹریٹ جی یا انیلسز کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں تو یہ سمیٹرے کی جائے گا یہ پروکسی کے اوپر بے شک جو کچھ مرضی ہوتا رہے اس کو اون نہیں کر سکتا ہے ایران اور انہوں نے جب تک ریسپونس کو اون نہ کیا ان کی اپنی سروائیول کا ایشیو بن گیا انٹرنل آپ نے دیکھ لیا ہے اس کا جو فنڈرل کی تھی اور بریل کی جو آج وہ ڈلے انہیں کرنا پڑا 38 لوگ اتنا بڑا ایران کے اندر جو ہے وہ سینٹیمنٹ ہے جس کو شاید ان کے روحانی لیڈر ہوں یا گورنمنٹ ہو وہ کوئی کانٹر نیلیٹیو یا کوئی آئیں بائیں شائیں کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے سو آج انہوں نے کہہ دیا ہے ایران نے آج کہ اس کے اوپر کوئی پروکسی بار نہیں ہوگی برائراف جواب امریکہ کو دیا جائے گا یہ آج ان کی سٹیٹمنٹ ہے لیکن بھٹی ساتھ ایک تو یہ ہو گیا کہ سیمیٹرک کس لیول کا دیا سکتے ہیں ایک اس پہ بات میری لے لی جائے گا ایک اس پہ بات میری لے لی جائے گا آج یو ایس چیئر جو ہے تہران یونیورسٹی کے اس کے جو چیئر پرسن تھے وہ فرما رہے تھے اور وہ ایرانی ہیں وہ یہ فرما رہے تھے کہ ایران اس کے خلاف فل فلیک وار میں جانا افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہم اناؤنس ضرور کریں گے لیکن ہم اس وار میں نہیں جائیں گے اور اس وقت جو ہے اس کا جواب ایسا ہم ایرانی حکومت دینا چاہے گی کہ اگر وہ اسے اون نہ بھی کرنا چاہے تو لسون کر دے کہ جناب یہ ہمارے تو کسی دسپلن میں نہیں آتے یہ انہوں نے آج الززیرہ کے اوپر ایک تجزیہ دیتے ہوئے کا کنٹینو کیجئے گا نہیں وہ جو مرضی کہتے رہے ہیں وہ سرارکی میں کاؤنٹ نہیں ہوتے نا حرارکی ان کی جو ہے وہ تو ایک ہے گورنمنٹ کی سطح کے اوپر اور ایک جو ان کو نظراتی طور پر لیڈ کرتے ہیں وہی ان کی حرارکی ہے وہی سے جواب آتا ہے اسی حرارکی سے اس کا سلمانی کا تعلق بھی تھا تو وہاں سے جو ریسپونس آ رہا ہے وہ یہی ہے کسیمیٹرک جو ہے وہ لیول کے اوپر جواب دیا جائے گا کس لیول کا دے پاتا ہے یہ پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے کہ ملٹری مائٹ کا سب کو پتا ہے امریکہ کا ان کا ٹیکنالوجی دوسرے تیسے معاملات لیکن نیو یارٹ ٹائم تک کا اخبار اگر انیلسز نیوز انیلسز کے اندر یہ لکھ رہا ہے کہ ٹرمپ گمبٹ ایفیکٹیلی بیک فائر تو اٹ مینز کہ ٹرمپ کے لیے بھی اتنی سادہ چیزیں نہیں ہیں جتنی کے باہر بنا کے پر اس اسرائیل جیسا اس کا علائی جس کے لیے وہ سارے یہ رسک کیا وہ سجایا جاتا ہے ملہ اس نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے سعودی عرب نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے تو علائی جو ہیں وہ امریکہ کے وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں وہ یقیناً لیش بیک سے بچنے کے لیے ڈسٹنس کر رہے ہیں اس کی تو کوئی اور وجہ نظر نہیں آتی اگر اتنا ہی ایران رسپانس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر تو یہ ڈٹ کے کہتے ہیں کہ ٹھیک کیا ہے بڑا اچھا ہوا ہے اور افیشل سیٹمنٹ دے دیتے تو یہ تو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ اس لیول کے اوپر جواب کہیں نہ کہیں انہوں نے دینا ہے اور سمیٹرک دینا ہے پروکسی تو الگ چل رہی ہے وہ چلتی رہے گی دوسری بات رہ گئی دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو اس سے دور رہنا ہے یہ تو ہر بندہ کہتا ہے ہمارے ہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کتنے دور رہ سکتے ہیں دیکھیں آپ کی جیو سٹیٹیک پوزیشن ایسی ہے اور دوسری بات یہ کہ جنہوں نے شترنج بچھائی ہے موروں کا تو انہوں نے انتخاب کرنا ہے نہ کس کو کہاں پہ رکھنا ہے تو وہ کیا انتخاب کرتے ہیں یہ جو امریکن کی اگر آپ سٹیڈی کریں تو یہ جو بھی پالیسی بناتے ہیں یہ ان کی ریجنل پالیسی ہوتی ہے یہ کسی ایک ملک کے لیے پالیسی بناتے ہیں مثال کے طور پر اگر انہوں نے ایف پاک بنا دی تھی آپ کو یاد ہوگا پاکستان کو ساتھ نتھی کر دیا تھا اب ایران کے حوالے سے انہوں نے کیا یہ تو خالد فاروقی صاحب نے جیسا کہا کہ بہت پہلے چیزیں تیہ ہو جاتی ہیں ایک دام تو نہیں ہوا سلمانی والا واقعہ اس کی تو اپرووال کو تین مہینے پہلے اور پھر اس کے بعد ساری ریکی شیکی اور سارے معاملات ہوتے ہیں ایک دام چوبیس گھنٹے کے اندر تو نہیں اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں تو دیکھیں اس میں انہوں نے کیا تیہ کیا ہے امریکنز نے ریجن کے حوالے سے وہ سٹیٹنی آنفولڈ ابھی نہیں ہو رہی ایک طرف ہمیں کیرٹ دکھائی جا رہی ہے ابھی تک کہ ہم جو ہے وہ سائیڈ پہ رہیں یا اٹ لیسٹ جو ہے وہ امریکنز سائیڈ کے ساتھ اپنا پوسٹر رکھیں اٹ لیسٹ لیکن ہماری جو کال کی سٹیٹمنٹس ہیں جو قومی اسمبلی اور سینٹ میں آئیں وزیر خارجہ کی وہ بڑی کلیر ہے کہ ہم وہ پوسٹر نہیں چاہتے کہ ہم امریکہ کے ساتھ رہنے کا پوسٹر جو ہے اس موقع کے اوپر دیں تو یہ بیسیکلی ایک ٹیکٹیکل گیم ہے سفارتی بھی اس میں آ جاتی ہے آپ کے ریجن کے جو آپ کے الائیز ہیں یا فرینڈز ہیں یا ویل ویشر ہیں ان کے ساتھ جوائنٹ سٹیٹنی کیا معاملہ بھی آ جاتا ہے اور پھر انٹرنیشنلی آپ نے اپنی بائنڈنگز بھی دیکھنی ہے کہ آپ کھڑے کہ ہیں اور آپ کو فیصلہ کیا کرنا ہے آپ کو فیصلہ کیا کرنا ہے اس حوالے سے امریکی کونسنٹ مجھے لگتا ہے وہ تو نظر آ جائے گا جناب رسلان بھٹی صاحب کیونکہ ایف ایٹی ایف پہ ہم نے جو قوانین لاغو کر کے پانچ جنوری کو چھ جنوری کو رپورٹ کرنا تھا وہ ڈیٹ گزر گئی ہے اور ہمارے وہ قوانین جو ہے وہ سینٹ سے آگے نہیں جا پائے تو اس لیے ایف ایٹی ایف میں جو ہمیں تھپڑ لگے گا جو چاندہ وجہ کیوں تھے وہاں پہ تو کوئی ہوگا نا اپنا کیا نام کا چودری صاحب فاہد چودری وہاں پہ تو کوئی ہوگا جو چاندہ لگے گی اس لیول کی ہمیں پتہ چال جائے گا کیا پریقہ بادرگاہ کیا مزاج سریسا آپ وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات اس حوالے سے لیکن چونکہ ہم سویزر لینڈ کی طرح پاورفل ملک تو ہے نہیں ہے کہ ہم اس میں بالکل سکون سے سائٹ پہ ہو جائیں اور ہمیں کوئی پوچھے بھی نہ یہ تو ممکن نہیں ہے وہ چاہے فی ٹی ایف ہے وہ چاہے یونائٹڈ نیشنز ہے وہ چاہے یو این ایس جی سیکیورٹی کانسل ہے یا وہ کوئی اور عالمی دار ہے پاکستان کی ڈپلومیسی اس حد تک ہے کہ جی وہ وہاں پہ ہم جاتے ہیں اور ہمیں ہر صورت شرمندہ ہونا پڑتا ہے اس کی ریزنز کچھ اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن اب اس سارے معاملے میں جو یہ ایران والا معاملہ ہوا ہے قاسم سلیمانی صاحب کا اس کے اندر ہمارے بیانات بھی سامنے آگئے بیانات کشنیر پر بھی ہمارے سامنے آئے تھے اب بھی سامنے آئے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں ہم اگر ایران سے پیچھے ہٹتے ہیں تو کیا ہم کس طرف جائیں گے کیا ہم ریشیا کے قریب جا رہے ہیں کیا ہم امریکہ کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں اور امریکہ کو خوش کرنا انڈیریکل ہم کس کو خوش کر رہے ہیں چونکہ انہوں نے ایک ایسی بسات بچھا دی ہے جس میں پاکستان کا بچنا خاصی حد تک نممکن نظر آ رہا ہے ابھی تک کہ آلات کے مطابق اگر کوئی اکلمندی میں سے یہ بچ جائیں تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن اوویسلی کہ حکومت نے یا ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں ڈیپلومیٹک لیول پر انہوں نے کچھ نہ کچھ کام تو اس پر کیا ہوگا اب ایف ای ٹی ایف کی آپ نے بات کی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم حکومت کہاں سیریس آپ کو نظر آئی سوائے جو آج انہوں نے ایک بل پاس کیا ہے جو ترمیم پاس کی ہیں اس کے علاوہ حکومت نے سولہ سترہ امامے کہاں پہ قانون ساتھی کی نہیں اس کا کریڈٹ تو نانا دے ہیں ان کو جنہوں نے اتفاق راہ کروایا یہ ان کا کریڈٹ نہیں جو اکثریتی راہ میں تو کہہ رہا ہوں میں اتفاق راہ کی بات ہی نہیں کہا نہیں چلیں جنہوں نے اکثریتی راہ محبہ کروایا جنہوں نے ان کا کریڈٹ ہے جن کا بھی ہے کریڈٹ تو انہی کا آئے گا نام تو انہی کا چلنا ہے وہ اگر مسلم لیگ نون نے اپنے اگر بیانیہ سے پیچھے ہٹی ہے تو مسلم لیگ نون کا ذمہ داری آئے گی اور اگر وہ پاکستان بیولز پارٹی کی بیانیہ سے پیچھے ہٹی ہے یا اس نے اپنی طرح ممیم واپس لی ہے تو یہ تو اس کے اندر لکھا جائے گا لیکن فیٹی ایف یہ جو بات ہے وہ بڑی سیریس بات ہے ہمیں اس کے اوپر کم از کم سیریس نیس دکھانی چاہیے تھی جو کہ ہم نے نہیں دکھائی اب وہ جو آپ کہہ رہے نا تمانچہ وہ اس کی گونج جو ہے جو لاور میں ہوا ہے اس کی گونج جو میں شاید فیٹی ایف میں اللہ نہ کرے کے سنائی دے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں شاید گونج وہاں تک سنائی دے گی آپ جو مرضی کر لیں ہم نے نہیں کرنا جاؤ جو کرنا دکھا گوئن فارورڈ انٹرنیشنل لاو کی وائلیشن ہوئی ہے کہا یہ جا رہا ہے حل صاحب اب ظاہر ہے اس میں ورجن بھی ہے اور کاؤنٹر ورجن بھی ہے کہ جناب اگر وہ وائلیشن ہوئی ہے تو محصوف تو جنرل تھے ایران کے یہ وہاں پہ کون سے سرکاری تور کے اوپر گئے ہوئے تھے یا وہاں پہ کیا سرگرمیاں کرتے پھر رہے تھے یہ بھی تو ایک ملیشیا ارگنائز کر رہے تھے تو دونوں طرف سے آرگومنٹ آ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں بلکل یہ ایک انٹرنیشنل لاو کی وائلیشن ہوئی ہے اور دوسرا جو یو این چارٹر ہے اس کی بھی ایک خلاف برضی ہوئی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی برا پریسیڈنٹ سیٹ ہوئے کہ آپ کسی اور ملک میں جا کے کسی اور ملک میں جا کے کسی سوپر ڈاؤن اٹیک کرتے اور جو ان کا میمان آیا ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے وہاں پہ کسی اس کے بھی بندے کو آپ مارتے ہیں تو یہ بڑا ایک بورا پریسیڈنٹ ہے اس کی مضمت ہونی چاہیے اور یہ جو ایران اور ایران جو جنرل قاسم سلمانی صاحب ہے ایران کے جو ایرپورٹ پہ انہوں کے حبلہ ہوا ہے اور جس میں وہ مارے گئے ہیں یہ اچانک نہیں ہوا اس میں یہ جو ایران اور امریکہ کا جو کافی کئی دنوں سے انہوں نے ایک جاریانہ رویہ اپنایا ہوا تھا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے دنوں امریکی اس کے سفارت کھانے بھی حملہ ہوا وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایران کی وجہ سے ہوا ہے اور ان کے ایران بیسس پر بھی کچھ حملے ہوئے تھے جو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایران کی وجہ سے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو باقی جو جنگ کی ہے صورتحال اس میں آپ جو ایران کی محشت ہے وہ بڑی کمزور ہے پہلے اور ایمن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران میں یہ اس حملے سے پہلے یہ جنرل جو قاسم سلمانی ہے اس کے مارے جانے سے پہلے وہاں پہ حکومت کے خلاف مظہرے ہو رہے تھے اور ان مظہروں میں یہ وہاں پہ لوگ جو ہے وہ باہر نکل کے کہہ رہے تھے حکومت کو کہ آپ حکومت چھوڑ دیں اور کوئی اور حکومت آئے اور امریکہ بھی یہ چاہ رہا تھا کہ اس حکومت کو بدل جائے لیکن قاسم سلمانی جو ہے اس کی موت کی وجہ سے وہ حکومت جو ہے دوبارہ سٹرام ہو گئی ہے اور باقی جو خطرہ جنگ کا ہے اس میں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کیونکہ ان کی محشت آرڑی پہلے سسک رہی ہے ایران کی تو اب یہ ہے کہ ایسا کچھ ہوگا کہ جو ایران ہے وہ امریکی تنصیبات جو ان کی ہیں جو ان کی تیل کی تنصیبات ہیں یا ان کی ایٹمی تنصیبات ہیں اس کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور پراکسیز کے ذریعے کیونکہ ایران جو ہے اس کی پراکسیز جو ہیں وہ لبنان میں افغانستان میں ایراک میں شام میں ہر جگہ بہت جدہ سرونگ ہے تو اس میرا خیال ہے کہ جنرل سلمانی کی شہادت ہے اس کا نتیجہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ ایرانی قیادت میں جو پہلے کچھ اعتماد کی کمی آئی تھی جو وہ مقابلہ کرتے ہوئے یا جس طرح ملک کی سطح پر کوئی اختلاف نظر آ رہا تھا میرا خیال ہے وہ یونائٹ ہوا ہے ایران متحد ہوا ہے اور دوسرا ڈیپلو میسی کی جو بات ہریسہ وہ ہماری ڈیپلو میسی کیا ہے ہمیں تو کسی ملک میں جانا ہو تو ہمیں کسی اور ملک سے اینوچی لینا پڑتا ہے تو ہماری اس حوالے سے جو فیلحال جو ہمارا موقف آیا ہے جو شاہ بھونکریشی صاحب نے فاردیمنٹ میں دیا ہے میرے خیال ہے اس کو مینٹین رکھنا چاہیے اور جو رکھنا بہت میں سمجھ رہا ہوں کہ بچکے لیں اپنا فاروقی صاحب ہم ایران کی ان نیکیوں کی بات کرتے ہیں خوالہ دیتے ہیں جو شاہ ایران کے دور میں ہمارے ساتھ ہوئی تھی پیسن کی جنگ میں فلانا 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 اور منطبق کرتے ہیں ان کو خامدائی کے ایران کے اوپر تو یہ ہم تھوڑی سی زیادتی نہیں کہا رہے ہیں کہ ایران ہمارا دوست ہے اس نے ہمارے ساتھ یہ نیکی کی یہ نیکی کی یہ نیکی ہیں ساری جو ہیں کہ شاہ ایران کے دور بھالی ہیں اس کے بعد تو اس طرح کی کوئی نیکی مائزات نہیں ہوئی کہ تب اس وقت پاکستان بھی امریکن کیمپے تھا اور ایران بھی امریکن کیمپے تھا اگر شاہ ایران پاکستان کے اس وقت سپورٹ کرتا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی لیکن شاہ ایران پاکستان کے حکمران عیوب خان کو سٹروملی ڈسلائک بھی کرتا تھا نہیں ڈسلائک کرنے کے علاوہ لیکن اس کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں تو اس سے ہم ہٹ کے بات بھی کریں تو کیونکہ کیمپے ایک تھا تو اس وقت تو پاکستان کو جو اپنے تیارے تھے ان کی منٹنس کیلئے بھی شاہد سپورٹ ملتی ہوگی لیکن پاکستان نے بھی بہت سپورٹ کیا میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کچھ رپورٹس کو دیکھیں تو جو ایراک ایران جنگ تھی اس میں ایراک کی جو ایران کی جو بیری قوت تھی اس کو پاکستان نے میرے خیال کے مطابق پاکستان نے بچایا تھا اور زیالک دور میں بڑے اچھے تعلقات تھے پاکستان کے ایران کے ساتھ تمام تر اس مخالفت کے باوجود نہیں نہیں یہ مصوف جو فوت ہوئے ہیں یہاں سے ٹریننگ لے گئے گئے یہاں سے پاکستان سے ٹریننگ لے گئے تو ایران اور پاکستان کے تعلقات دیکھئے بہت مختلف طرح کے ہیں اس میں بعض اوقات الجہو بھی آ جاتا ہے بعض اوقات اس میں کہ تھوڑے لگتا ہے کہ حریف ممالک بھی ہیں لیکن جو ایک ثقافتی جو ایک سیاسی جو ایک ریجنل ایک تعلق پاکستان کا ایران سے بنتا ہے اس ریجن میں شاید ہی کسی اور ملک سے بنتا ہو جتنا انفلنس ایران کا پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے رہا ہے وہ بہت زیادہ ایران پہلا ملک جس میں پاکستان کو تسلیم کیا لیکن اب میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس ساری صورتحال سے باہر نکلتے ہوئے پاکستان کو جیسے بھٹی صاحب نے کہا کہ مشکل ہے نکلنا ٹھیک ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کم از کم کوئی ایسا تاثر کسی جگہ پہ نہیں دینا جائے جس میں یہ بات آ جائے کہ پاکستان ایران کی مخالفت میں کسی بلوگ کا حصہ باتا ہے بلکل صحیح کہا آپ نے بہت شکریہ فاروقی صاحب اور حل صاحب بھٹی صاحب اور جناب امتاز بھٹی صاحب چاروں صاحب کا بہت شکریہ پاکستان کے ایس ایس جی کے تربیت یافتہ دو افراد حالیہ ہسٹری کے اندر بڑے پیٹ پہ گئے ہیں ایک تو یہ صاحب جو شہید ہو گئے قاسم سلمانی صاحب اور دوسرے پرویز مشرف صاحب یہ دونوں ایس ایس جی کے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگے اپنا خیال رکھئے اللہ